اگر میں اس کو جا کے ڈیفنس میں کھڑا کر دوں نا ہمارے ٹیم کے تو آئے کین بیٹ یہ جیدہ اچھا ڈیفنس کر دے گا یہ ہمارے ٹیم کو گول سے بچا دے گا یہ میں تم کو لکھ کے دے سکتا ہوں ملے گا تو جادہ اچھے کھل دے گا بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب ایسے شورٹس روپنے پڑ رہے ہیں جو ون آن ون ہونے والے سمجھ رہے ہیں مطلب ترس چیگن کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے ٹرائکار اور اس کے اگل بھل کوئی نہیں ہے بھائی صاحب یہاں پہ ہے ایسیس ڈیفنس جو دے گا میرا فیوریٹ پلیئر ہے وہ میں سی کے بعد بار سالو نامے اپارڈ فرم ہیم بھائی صاحب اچھے تم میں اسے پوچھو گی کہ ترس چیگن کیوں تر کو اتنا زیادہ پسند ہے the only reason is کہ اس بندے کے اندر دم ہے دم ہے کہ وہ پبلکلی آ کر کے بہت ہیومیلیٹی کے ساتھ اپنی غلطیوں کا ایکسپٹ کرتا ہے every time we have lost any single match he has came upon instagram twitter اور وہاں پہ اپنے views جو ہے وہ رکھتا ہے he says کہ میری غلطی تھی ہماری ٹیم اچھینی کھیلی اس کے پاس دم ہے پبلک کو فیس کرنے کا جو آج کے سمیہ میں بہت سارے پلیئرز کی پر نہیں رہتا ہے but Terz Chegan Terz Chegan is the guy is the man who is a lot better on the pitch and off the pitch than many of our players جن کا مو بند ہو جاتا ہے players کا بتاؤں match کے بات but he is the man with lot of composure lot of coolness وہ pitch میں نہیں وہ pitch کے باہر بھی and he is a leader guys he is the leader ایک ایسا leader جو اپنی غلطیوں کا ایکسپٹ کرتا ہے but بھائی صاحب کیا چل رہا ہے میں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے i was literally bored watching last night کا match ایک دم bored ہو چکا تھا میں نے discord بھی بھی لگ دیا میرے کو نیند آ رہی ہے میرے کو نیند آ رہی ہے یہ کیا چل رہا ہے میں تھگ گیا ہوں passing دکھ دکھ کے بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہوئی باسنا کے بھی اور کچھ چیزیں ہیں جو positive بھی آئی یہ match سے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ کچھ matches سے you know ہر matches سے آپ negative negative نہیں ڈراؤ کر سکتے وزیٹیو نیس بھی ڈراؤ کر سکتے ہو اور بھائی صاحب ہیں positives تو ہیں اس match سے but negatives بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ تو اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں بات پہلے کر لیتے اپنے لائن اپ کے بارے میں یہ جب لائن اپ میں دیکھا تھا i was literally shocked to see ڈی جونگ in the central defense پھر میں کوئی یاد ہے ڈی جونگ کو defense میں کھلایا i was really you know satisfied with the starting 11 but بوسکیٹس کی کی ضرورت تھی وہاں پہ وہ بھی ڈائنمو جیسے game میں میرے خیال سے بالکل بھی نہیں i guess یہ سہی match تھا جہاں پہ ریکی پوچ اور کارلے سلینیا کو جو ہے وہ آپ chance دے سکتے تھے اس لائن اپ کے ساتھ also i was never expecting کی ڈی جونگ جو ہے چھوڑ گیا ہمارے midfield دیفنس میں بہت ساتھ اسپیس چھوڑ دیا اب میں تم کو اگزیکٹلی سمجھاؤں گا ہوا کیا ڈی جونگ بال لے کے آگے چلا گیا اور جو ہے ہمارے دیفنس میں کیول پی کے چاچا کھڑے ہوئے اب جب سامنے ٹیم والے کے پاس بال آجاتی ہے میسی سے بال چھوڑ گئی مان لو اور اس بول کو لے کے کاؤنٹر اٹیک کر رہی ہے ڈائنم آب ڈی جونگ تو آگے کھڑا ہے پی کے بھی پی دوڑ رہا ہے اب یہاں پہ بوسکیٹس اور پی جانیج کے بیچ میں کنفیوزن ہو گئی بوسکیٹس بھائی تو دوڑ کے پی جائے گا کی پی جانیج بھائی میں پی جاؤں کیونکہ بوسکیٹس بھی آگے کھل رہے تھے نا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا میں تو cdm بن چکا ہوں تو آگے کھل رہے تھے اب یہاں پہ پی جائے تو جائے کون یہ سوال تھا اور اسی کے لیے جو ہے وہ اتنے سارے چانسز جو ہیں وہ تم بھی ہو جائے جو گیم کھلیں گے ہمارے میٹ فیلڈرز کھلیں گے اور اگر ڈیجونگ کو تم نے کھڑا کر رہا ہے تو پھر تم ڈیجونگ کو یہ کہتو بھائی صاحب کہ بھائی تو کھڑے رہے آگے نہیں جانا پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کھڑا کر بڑھ رہا ہے اس اس situation میں تو ہم کو اپنے position کو بنا کے چنلا پڑتا ہے لیکن نہیں سمجھ مار رہے کیا رہے yes we created chances of course we created chances but ہم نے اپنے efforts کو جیسی ہی گریز میں چانس میس کری اس کے باد ہم ہاتھ باندھ کے بیٹ گئے ہم کوئی چانس نہیں بنا رہے تھے ہم بس پاس کر رہے تھے کوئی پینیٹریشن نہیں کچھ بھی جب ڈیمبلے آیا نا سیکنڈ ہاف میں اس کے باد تھوڑا سا پینیٹریشن میرے کو دیکھنے کلا اور ڈیمبلے بھائی صاحب بہت اچھا کھلا بہت اچھا کھلا ڈیمبلے اور میں یہ کہتا ہوں ڈیمبلے کہ ایسا سبسیٹیوٹ لاؤ تم کو چیزیں دیکھنے کو بھلیں گی بٹ اس کو سٹارٹنگ لائمن میں تو میں نہیں دیکھتا ہوں ایسا سبسیٹیوٹ لاؤ تو چیزیں دیکھنے بھلیں گی گریزمن missed his chances once again not a good night for گریزمن میرے لگ رہا تھا دوسرا گول ہو جائے گا second game میں اس کا تو he will be you know getting a lot of confidence but نہیں وہ چیز ہوا نہیں اور کیا بات کروں میسی کے رہے میں بولوں میسی میسی has given upon Barcelona بھائی وہ چھوڑ چکے he was literally walking on the pitch bro اس کے سامنے سے ball دے کے جائے رہے میں سی بھائی ہو گیا ہو گیا یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا یہ نہیں مجھا رہا میرے کو بلکل بھی مجھا نہیں آرہ آ انسو فار ٹی پلیت ریلی ویل بٹ ڈی بہت پروبلم میں آرہا ابھی بھی ڈی بہت پروبلم میں we don't have a you know very good defender at our back langlet کو بعد میں substitute لے آئی کیونکہ مجبوری تھی اگر langlet نہیں رہتا تو جس حساب کی chances دائنمو کر رہے تھے ہم آرام سے equalize تو ہو جاتا پورا match 2-2 میں آئند ہو سکتا تھا اس لئے langlet کو لایا گیا روبرٹو کو لایا گرہ اتنی بورے دن آگئے کہ روبرٹو کو لانا پڑ رہا ہے اور وہ بھی مطلب سبسیٹیوٹ ٹو create an impact اور و closely impact بنایا بھی اس کا header بہت اچھا گیا تھا بڈ گول کیپر نی لوگ روک لیا اور اس سے میں ایک پوائنٹ پہنچ روکے ہیں اس نے 18 سال کا گول کیپر مجھا آگیا بھائی اس کو سائن کر لو بہت اچھی گول کیپنگ ایکسپشنل گول کیپنگ اور یہ بات یہی آجاتی ہمارے خلاف سالہ چھوٹے چھوٹے بچے گول کیپنگ کرتے اور باب بن جاتے ہمارے خلاف ہر ڈیفینس باب بن جاتا تو کیا ہمارے میں کمی ہے کہ سامنے والے باب بن جاتے یہ تو سمجھ میں نہیں آرہ بٹ اگر میں کونکلوزن پہنچوں تو it is not working at fc barcelona 4 3 2 1 چیز 4 2 3 1 جو کھل ہے وہ کام نہیں کر رہا بار میرے ایسا لگ رہا ہے اور ایک اور بات ٹکی یو ایک بھی پاس آپ کا صحیح نہیں جا رہا سب passes 30 ہو رہے ہیں useless passes useless passes ہر ہر attacking gameplay کو overcook کر دیا جا رہا پاس کر 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 کھ رہا رہا تو یہ سب کر شاہ تو میرے خیال سے پاس ایک جگہ چانس ہم نے بنائی بات ہم فنش نہیں کر رہے ہم نیٹ کر اور اور گ کر خوا انفرنٹ آف گول ہم کو گول ڈالنا پڑے گا تب ہی جو ہے وہاں ڈال ہی دیتے لیکن وہ گول کی پر کچھ جادہ ہی باپ نکلا تھارہ سال کا لیکن یار میں کتنے بار یہ کہوں کہ ان کی ڈیفنس بہت ایسی تھی ان کی ڈیفنس نے پورے پلیئرز کو کھڑا کر دیا ایسا ہو گیا بیسا ہو گیا میں کتنے بار یہ چیز کہوں گی کتنے بار ایسے کروں گی ایسا ہوتا ہے نہیں بس ہمارے خلاف یہ چیز ہوتی ہے سب ٹیمز کے خلاف یہی چیز ہوں گی نا لیکن ہم کو ایک فائنٹ کرنا ہے وہ کو جس سے ہم گول ڈال پائیں اور وہ چیز کیوال اور کیوال ایک ہی چیز اٹین ہو پائے گی اور اس کو میں بار بار کہوں گا پینٹریشن پینٹریشن ڈال ہو گی ڈیفنس کو ان کے لائنس کو بریک کرو گی تب ہی جو ہے وہ گول کرے گا اور میسی اس مسنگ لویس سواریس it is quite very clear he is picking up passes بٹ وہ passes اس کے پاس واپس نہیں آ رہے ہیں جس سے وہ گول مارے گا یہ چیز بھی میں نے نوٹس کر ہی اس میچ میں تو ہمارا لگ تو خراب ہے ہی کہ سامنے والی ٹیم ہمیشہ باپ نکل آتی ہے پتہ نہیں بھوچڑ جاتا ہے بٹ جتنا خراب ہمارا لگ ہے اتنا ہی زیادہ خراب ہمارا ڈیفنس ہے i think to solve all the problems first of all we need to pick up the right passes we don't have to overcook with the passes جو بھی attacking chances ہم بنا رہے ہیں we need to be very 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 cool in front of goal جہاں پہ ہم ہر ایک shot کو finish کریں ساتھی ساتھ we need to you know hold our positions very well in defense اور وہ defense کو ہم پکڑ کے چلیں گے تب ہی ہم جو ہے وہ میں جیت پہیں گے ورنہ شاید اس میں اس میں اسے کر دیتا ہوں یہ یہ جو ہے نا وہ جہادہ اچھا defense کر دے گا میرے خیاد سے تو this is it for today's video guys ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں till the next week ڈیاما شش کے سنگھنے اور بابا take care peace وسکال بارسہ جہن